السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکنڈ کلاس تختی نمبر بائیس میم ساکن کے قائدے اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واؤ یفا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے پہلے آپ کو اظہار شفوی کا قائدہ سمجھایا گیا اس کی مش کرائی گئی کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کیا؟ با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واؤ یفا آجائے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اس کے بعد اخفائے شفوی اخفائے شفوی میم ساکن کے بعد با آجائے تو غنے کے ساتھ اخفا ہوگا جیسے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ اور اظہار شفوی ہم فیہا ہم یہاں ہم غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو ظاہر کر کے ہم فیہا لَكُمْ دِينُكُمْ اور اخفائے شفوی میں میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا دیکھیں میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے تو یہاں پر غنے کے ساتھ اخفا ہوگا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ کل اخفائے شفوی کی مشکر آئی گئی تھی آج ادغام شفوی دیکھیں ادغام شفوی ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا کیا؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا آئی بات سنجھ میں ادغام شفی کیا ہے یہ ہے میم ساکن میم میم کے اوپر کیا ہے جزم تو یہ میم ساکن ہوا میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا دیکھیں اس کو ادغام شفی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ادغام شفی دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زیر لی لامیہ زبر لی یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہاں لین کا قائدہ ہوا اس کو جلد و نر مواد سے ادا کریں گے یلی کاف من پیش کم یلی کم مر نیم را پیش مر سین زبر سا یلی کم مر سا لام ہو پیش لو یلی کم مرسلو نون زبرنا یلی کم مرسلون یلی کم مرسلون یلی کم مرسلون لام زبر لہ ها من پیش هم لهم می ملک زبر ما لهم ما یا زبر یا شین لیمہ زبر شا لهم ما یشا ہم زبا و پیش او لهم ما یشاؤ نون زبرنا لهم ما یشاؤنا دیکھئے یلی کم یہاں میم ساگر کے بعد میم آیا ہوا ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے یلی کم مر میم را پیش مر یلی کم مر سین زبر سا لام ہو پیش لو پیش والے حرف کے بعد واو ساگن آ جائے تو واو مدہ ہوگا اس کو تھوڑا کھینش کر پڑھیں گے نون زبرنا یلی کم مرسلون جب ہم یہاں پر آیت کریں گے وقف کریں گے تو اخیر والے حرف نون کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے یلی کم مرسلون تو یہاں پر کیا ہوگا غنہ ہوگا یلی کم اس کو بغیر غنے کے یلی کم مرسلون نہیں پڑھیں گے بلکہ غنے کے ساتھ پڑھیں گے یلی کم مرسلون یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم آیا ہوا ہے اس لئے میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ اخفہ کریں گے غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا لہم ما يشاؤون فی فای زر فی قواف پشق لامو پشلو فی قلوب با زر بی ها ممزرهم بیهم فی قلوبیهم ممزبرم را زبر مرد دو پیشد مرد فی قلوبیهم مرد فی قلوبیهم میم ساکن کے بعد میم آیا ہوا ہے اس لئے میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں دیکھیں دوبارہ فای زر فی یا مدہ آیا ہوا ہے تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے قواف پیش کو قواف کے اوپر پیش ہے اس لئے اس کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں لامو پشلو پیش والے حرف کے بعد واؤ ساکن آیا ہوا ہے اس لئے یہاں پر واؤ مدہ ہوگا اس کو تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے با کے نیچے زیر ہے اس لئے اس کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں ہا مم زیر ہم مم زبر ما فی قلوبی ہم را زبر فی قلوبی ہم را ضاد و پیش دن فی قلوبی ہم راد فا زبر فا ہا مم پیش ہم مم عین پیش مر فا ہم مم مم ساکن کے بعد مم آیا ہوا ہے اس لئے مم کو مم سے ملا کر گننے کے ساتھ پڑھیں گے فا ہم را زری فا ہم معری دو دو پیش دو فا ہم معریدو نون زبرنا فا ہم معریدون فا ہم معریدون دیکھئے اظہار شفی ہم فی ہم فی ہم یہاں پر ہم غنہ نہیں ہوگا بلکہ مم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ہم فی ہا لکم دینو کم یہاں میم ساکن کے بعد دال آیا ہوا ہے لکم دینو کم لم یلبسو میم ساکن کے بعد یہ آئی ہوئی ہے اس لئے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے لم یلبسو ام لم تنظر ہم ام لم میم ساکن کے بعد لم میم ساکن کے بعد تا اس لئے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ام لم تنظر ہم لہم اجر لہم اجر اخفاء شفی ان رب ہم بھی ترمی بھی حجار ترمی بھی حجار ترمی میم ساکن کے بعد بایا ہوا ہے اس لئے گننے کے ساتھ اخفاء ہوگا وما ہم بمؤمنین وما ہم میم ساکن کے بعد بایا ہوا ہے فبشر ہم بی عذاب میم ساکن کے بعد بایا ہوا ہے اس لئے گننے کے ساتھ کیا ہوگا اخفاء ہوگا اب ادغاء میں شفی دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آیا ہوا ہے اس لئے میم کو میم سے بدل کر گننے کے ساتھ پڑھیں گے میم کو میم سے ملا کر گننے کے ساتھ پڑھیں گے ایلیکن مرسلون لہم ما یشاؤون فی قلوبیہم مرد فہم معردون یہاں تک اس کو اچھی طرح سیاد کرلیں موسیقی موسیقی موسیقی